پاکستان کی جیل میں بن بھارتی قیدی کلبوشن جادہ کو پاکستان میں موت کی سزا سنائی گئی ہے بھارت اس کا پورا ورود کر رہا ہے اور ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ پروٹیس بقاعدہ بھارت کی طرف سے کیا جائے گا کیونکہ بھارت بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ کلبوشن جادہ جاسوس نہیں ہیں وہ بھارت کی جاسوسی نہیں کرتے تھے وہ ایران میں بزنس کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا سربجید سنگھ جن کو پاکستان میں جاسوسی کے آروپ میں پکڑا گیا تھا دو مائی دو ہزار تیرہ کوئی نہیں بھول سکتا جب ان کی موت کی خبر آئی تھی ان کی بہن دلبیر کور ہمارے ساتھ اس مسئلے پر باتچیت کرنے کے لیے جوڑ گئی ہے دلبیر صاحبہ آج کی تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوری کی پوری پکچر روائن ہو گئی ہے وہ ساری چیز چیزیں جو سربجید جب زندہ تھے جب حیاتی تھے ان کے ساتھ ہو رہی تھی وہی چیز ہوتی ابھی نظر آرہی ہے کلبوشن جادہ کے ساتھ ہاں بالکل اس میں کوئی شرط نہیں ویسا ہی ہوا جیسا کی ایک سال اسے پکڑے ہوا تھا نبے میں پکڑے گیا تھا اور نائنٹی ون میں اسے عدالت نے یہ سجا سنا دی تھی تو ایسا ہی یادب کے ساتھ ہوا اور کئی بار اسے چھوڑنے کا کرنے کا بہت سارے ڈرامے ہوئے اور کچھ گلتیاں ہماری سرکار سے رہیں کچھ کمجوری رہیں کہ وہ اپنا پاکش نہیں رکھتا ہے لیکن پھر بھی یہاں اس بات کو کہنا میں سمجھتی ہوں کہ کوئی آشر جانک نہیں ہے کیونکہ امید تھی پاکستان سے ہم امید بھی کیا کرتے ہیں وہاں کی عدالت سے امید کیا کرتے ہیں وہاں کی آرمی سے وہاں کے اتنکوادی جتنے بھی سنگٹھان ہے یا وہاں کے آئی ایس آئی جتنی بھی اجنسیز ہیں ان سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں یہ ہی تو کر سکتے ہیں ہمیں ہندوستانی ہونے کی ہی تو سجا دی جاتی ہے آج ان کا کہنا کہ اس نے سویکارہ تھا ارے محض ایک آپ تو اتنا اچھا چار کرتے ہو اتنا ان لوگوں کو ٹوٹر کرتے ہو ان کو مانسکار سے نہ جانے شاڑی رکی اتنے ٹوٹر کرتے ہو اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ تجھے کہنا کی پڑے گا مجبوراً وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں محض ایک اتنا کہہ دینے سے کہ اس نے سویکارہ آپ کے مجبور کرنے سے آپ کے اتنا چاروں سے ڈرتا ہے تو آپ اس کو آج یہ سجا دید ہوگے آپ نے وہ اگر یہڈی وہ راہ ایجنٹ تھا اور اس نے وہاں پر کچھ کیا ہے محض ایک راہ ایجنٹ ہونے کی سجا اتنا بڑی موت کی سجا ہے ایک راہ ایجنٹ ہونا آپ کے یہاں پر کتنے آئی ایس آئی کی ایجنٹ آتے ہیں آپ کے یہاں پر کتنے آئی ایجنٹ آتے ہیں جو ماشاءاللہ انشاءاللہ اجازی مانگتے ہیں اور نا جانے کیا کیا یہاں پر بھولتے ہیں ہم ان سب کو ٹان رہے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو چھدھرنے کا موقع دے رہے ہیں آپ لوگ ہمارے دیش کے اندر کیا نہیں کرتے ہو آپ اتنا محض کی اس نے سکار لیا ہم نے یہ راہ ایجنٹ تھا اس لیے ہم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کمجوری ہم لوگوں کے اندر بھی ہے کہ لوگوں کے جو ہم لوگ پکڑتے ہیں ان کے ایجنٹ پکڑتے ہیں کہہ رہی ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے پور راج نائک ہے این ان جہا صاحب جو ہمارے ساتھ جڑے تھے وہ بھی اسی بات کو دہر آ رہے تھے کہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے اس طریقے کے ایکشن بہت بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ دل بیق اور صاحبہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے لیکن اب اس پورے مسئلے پر سبرمینم سوامی کا بھی بیان آ گیا ہے زیرا وہ بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں آشترین نہیں ہے ہی پنپ کے آئے ہیں ہن کا پوروج بھی ہمارے ہندوستان کی اتیاس میں جتنی مارکات ہنوں نے کی ہے کسی نے نہیں کی تھی تو آج ہم لوگوں کو جاگنا چاہیے جو جو جوالال نیرو کے ٹائم سے کوئی ایسی ہندو مسلم ایکتا کے لیے ہندیا پاکستان کی بھی دوستی ہونی چاہیے اس گلت فہم اسے اور بھرم سے مکت ہو کر آپ دیکھیں جتنے بھی ایکسپرٹس ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر جڑے تھے اس پوری خبر کو لے کر ایک بات جو بلکل بیس اور بیسک نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھارت پاکستان سے اور امید کر بھی کیا سکتا ہے یہ پاکستان کا چال چرتر اور چہرہ ہمیشہ سے رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت کا اگلا قدم اس مسئلے پر کیا ہوگا اس پر نظر ہماری بنی رہی گی